السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آڈیو میں ہم منحاج العابدین کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کھینڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیکس آڈیو ڈھونڈنی نہ پڑے تو شروع کرتے ہیں فصل اب ایک اور طریقے سے دیکھو کہ اگر کوئی بہت بڑا بادشاہ تحائف اور ہدایہ نظر کرنے کی اجازت بکشے اور اس کی بارگاہ میں عمرہ کبرا رعوسہ اکلا اور دولتمند لوگ قیمتی ہیروں نفیس زہیروں اور بے انداز مال دولت کے تحائف پیش کرنے لگیں پھر اگر کوئی سبزی فروش کوئی معمولی سبزی یا کوئی دہاتی انگور کا گچھا پیش کریں جس کی قیمت ایک دمری یا ایک رتی بھر ہو اور ان بڑے بڑے لوگوں اور دولتمندوں کے گروہ میں گھس جائے جو بہترین تحائف ڈے کر کھڑے ہوں اور پھر وہ بادشاہ اس فقیر سے اس کا حدیعہ قبول فرما لے اور اسے پسندیدگی اور قبولیت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے لیے خیلت فاخرہ اور عزت و احترام کا حکم صادر فرمائے تو کیا یہ اس کا انتہائی فضل و کرم نہ ہوگا پھر اگر یہ فقیر بادشاہ پر احسان جتانے لگے اور اپنے حدیعہ کو بہت کچھ سمجھے اور بادشاہ کے احسان کا تذکرہ کرنا بھول جائے تو کیا اسے دیوانہ بدحواز یا بے وکوف اور بدتمیز اور انتہائی نادان نہ سمجھا جائے گا اب تجھ پر لازم ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور دو رکعت ادا کرے تو فارغ ہونے پر ذرا سوچ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے خادم کھڑے ہوئے ہوں گے زمین کے مختلف گوشوں میں جنگلوں سمندروں پہاڑوں اور شہروں میں کئی ایک استقامت والے صدیق خائف مشتاق مجتہدین اور آجزی کرنے والوں کے گروہ اور غور کر کہ اس گھڑی میں حداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی کی خالص عبادت اور کھوٹ سے مبرہ خدمت پیش ہو رہی ہوگی اور وہ بھی ڈرنے والے لوگوں پاک زبانوں رونے والی آنکھوں آباد دلوں پاک سینوں اور پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اور تیری نماز اگرچہ تو نے اس کو اچھی طرح ادا کرنے میں اس کے اخلاص اور مضبوطی میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی ہوگی لیکن پھر بھی اس بادشاہ عظیم کی بارگاہ ہمیں پیش ہونے کے قابل کہاں ہے اور ان عبادات کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے جو وہاں پیش ہو رہی ہیں کیونکہ تو نے اسے غافل دل سے ادا کیا جس میں ترہ ترہ کے ایوب شامل تھے بدن گناہوں کی آلودگی سے ناپاک تھا اور زبان فضول اور گناہ کی باتوں سے لتھڑی ہوئی تھی پھر ایسی نماز اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل کہاں تھی اور رب العزت کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے کی اس میں کون سی صلاحیت تھی ہمارے شیخ رحم اللہ نے فرمایا اے اکلماند غور کر آسمان کی طرف نماز بھیجنے میں تو نے کبھی وہ توجہ کی ہے جو کسی امیر آدمی کے سامنے کھانا پیش کرتے وقت تو کرتا ہے ابو بکر دراکھ فرمایا کرتے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو اس عورت سے زیادہ شرمنگی مجھ پر مسلط ہو جاتی ہے جو زنہ سے فارغ ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ سبحان نے محض اپنے فضل و کرم سے ان دو رکاتوں کی قدر اوضائی کی اور ان پر بہت بڑے سواب کا وعدہ فرمایا حالانکہ تو اس کا غلام ہے اس کا دیا ہوا کھاتا ہے اور پھر یہ عمل بھی اسی کی توفیق اور امداد سے تو نے کیا ہے پھر باوجود ان تمام چیزوں کے تو ان پر مغرور ہے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اخصان کو بھول رہا ہے خدا کی قسم یہ تمام اجائبات میں سے عجیب چیز ہے اور اس کا صدور ایسے جاہل ہی سے ہو سکتا ہے جس میں کوئی اقل نہ ہو اور ایسے غافل سے جس کا کوئی ذہن نہ ہو اور یہاں پھر کسی مردہ دل سے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اس کو یاد رکھ ہم اللہ تعالیٰ کی سے اس کے فضل و کرم کا واسطہ دے کر بہترین کفائیت کا سوال کرتے ہیں فصل پھر ان گزارشات کے بعد میں کہوں گا کہ اے انسان اس گھاٹی میں اپنی خواب غفلت سے بیدار ہو ورنہ خسارہ اٹھائے گا یہ گھاٹی بڑی سخت دشوار گزار نہائیت کڑوی اور نقصان دے ہے جو تجھے اس راہ میں پیش آئی ہے کیونکہ پچھلی تمام کھائیوں کے سمرات یہیں آ کر منتی ہوتے ہیں اگر تو یہاں سے بچ کر نکل کے آ تو غنیمت اور فائدہ حاصل کرے گا اور اگر دوسری طرح کا معاملہ ہوا تو تمام محنت رائے گا جائے گی امید خاک میں مل جائیں گی عمر ضائع ہو جائے گی پھر اب معاملہ یہ ہے کہ اس گھاٹی میں تین امور آ کر مجتمع ہو گئے ہیں پہلا یہ ہے کہ معاملہ نہائیت باریک ہے اور نقصان بڑا سخت اور خطرات بے انداز معاملے کی باریکی تو یہ ہے کہ عامال میں ریا اور اجب کی راہیں نہائیت باریک ہیں ان پر دینی امور میں بصیرت رکھنے والا نہائیت اقلون بیدار دل اور ہوشیار آدمی ہی مطلع ہو سکتا ہے اور ایک جاہل کھنڈرہ اور غفلت کی نیند سویا ہوا آدمی کہاں ان کو جان سکتا ہے میں نے اپنے علماء کرام رحم اللہ سے نشاپور میں سنا بیان کرتے تھے کہ عطا سلمہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کپڑا نہائیت اچھا بنا بڑا خوبصورت کپڑا تیار ہوا آپ اسے اٹھا کر بازار لے گئے اور بزارس کو جا کر دکھایا اس نے اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی اور کہا کہ اس میں فلا فلا عیب ہیں تو عطا نے اس کو واپس لے لیا اور رونے لگے اور بڑا سخت روئے بزارس کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور عطا کی مانگی ہوئی قیمت دینے پر تیار ہو گیا تو عطا نے کہا میں اس لیے نہیں رویا بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سنت جانتا ہوں میں نے اس کپڑے کی مضبوطی اور درستی اور خوبصورتی میں بہت کوشش کی یہاں تک کہ میری دانست میں اس میں کوئی عیب نہ تھا پھر جب اس کے عیوب کو جاننے والے پر پیش کیا تو اس نے اس کے عیوب ظاہر کر دی جن سے میں بے خبر تھا پھر ہماری ان عمال کا کیا حال ہوگا جبکہ کل وہ خداوند تعالی کے حضور پیش کیے جائیں گے معلوم نہیں ان میں کتنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن سے آج ہم بے خبر ہیں بعض نیک لوگوں سے روایت ہے کہ میں ایک رات سہری کے وقت برلبے سڑک ایک بالا خانے پر سورت تاہا پڑھ رہا تھا جب میں نے سورہ کو ختم کر لیا تو مجھے کچھ اونگ سی آگئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے نازل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا اس نے وہ میرے سامنے پھیرا کر رکھ دیا تو اس میں وہی سورت تاہا لکھی ہوئی تھی اور ہر کلمہ کے نیچے دس میکیاں لکھی ہوئی تھی مگر ایک کلمہ میں نے دیکھا کہ وہ مٹا ہوا ہے اور اس کی نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میں نے کہا میں نے یہ کلمہ بھی پڑھا تو تھا اور نہ اس کا سواب لکھا ہوا ہے نہ ہی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو اس آدمی نے کہا تم صحیح کہتے ہو تم نے اسے پڑھا تھا اور ہم نے لکھا بھی تھا مگر ہم نے آسمان سے ایک آواز دینے والے کو سنا اس نے کہا کہ اس کلمہ کو مٹا دو اور اس کا سواب بھی ختم کر دو تو ہم نے اس کو مٹا دیا اس آدمی نے کہا میں اپنے خواب ہی میں رونے لگا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ ایک آدمی سڑک پر گزرا تو اس کو سنانے کے لیے تم نے یہ کلمہ بلند آواز سے پڑھا تھا تو اس کا سواب ختم ہو گیا اس کو یاد رکھ باقی رہی نقصان کے شدت تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریا اور عجب ایک بہت بڑی آفت ہے جو ایک لحظہ میں واقع ہو جاتی ہے اور بساوقات ستر سال کی عبادت کو بگاڑ کر رکھ گتی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے سفیان سوری رحم اللہ اور ان کے ساتھیوں کی زیافت کی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس تھال میں روٹی رکھ کر لاؤ جو میں دوسرے حج کے موقع پر لیا تھا پہلے حج والے تھال میں روٹی نہ لانا تو سفیان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس مسکین نے اتنی سی بات میں اپنے حج کو باطل کر دیا اور بعض نے نقصان زیادہ ہونے کی یہ توجہ کی ہے کہ وہ تھوڑی سی عبادت جو ریا اور عجب سے سلامت رہے اس عبادت کی قیمت خدا تعالیٰ کے نزدیک بے انداز ہے اور ایسی بہت سی عبادت جسے یہ آفت پہنچ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مقبول عمل کبھی کم نہیں ہوتا اور مقبول عمل کم ہو بھی کیسے سکتا ہے امام نخی سے پوچھا گیا کہ فلان فلان عمل کا کتنا سواب ہے آپ نے فرمایا جب وہ قبول ہو جائے تو اس کے سواب کی کوئی حد نہیں اور گرہب سے روایت ہے کہ پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے ستر سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک ہفتے کے بعد روزہ افتار کیا کرتا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حاجت کا سوال کیا تو اس کی وہ حاجت پوری نہ ہوئی وہ اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہوتی تو تیری حاجت پوری کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا اور کہا اے آدم کے بیٹے تیری وہ ایک گھڑی جس میں تُو نے اپنے نفس کو بے حقیقت سمجھا وہ تیری پہلی تمام عبادت سے بہتر ہے میں کہتا ہوں کہ اکل مند کو اس کلام پر غور کرنا چاہیے کہ یہ شدید نقصان نہیں ہے کہ ایک آدمی ستر سال تک تکلیف اور محنت اٹھائے اور دوسرا ایک گھڑی سوچ بچار کرے تو اس کی ایک گھڑی کی فکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ستر سال کی عبادت سے افضل ہو جائے کیا یہ عظیم نقصان نہیں ہے کہ ستر سال سے ایک گھڑی زیادہ بہتر ہو جائے اور ستر سال کی تمام عبادت بیکار چلی جائے خدا کی قسم یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے بے خبر رہنا اس سے بھی بڑا نقصان ہے اور وہ خصلت جس کی یہ قیمت ہو اور ایسے خطرات ہوں ضروری ہے کہ اس سے اجتناب اور پرہیس کی جائے اور اس معنی میں اکل مند لوگوں کی نگاہ ایسی بیاریکیوں پر پڑتی ہے پھر وہ ان اسرار کو پہچاننے کا اولاں تو احتمام کرتے ہیں اور بعد میں اسی رائعت اور حفاظت کا خیال لگتے ہیں ان کی نگاہ آمال کی ظاہری کسرت پر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ شان صفائی میں ہے کہ شان صفائی میں ہے کسرت میں نہیں وہ کہتے ہیں ایک ہیرہ ہزار کوریوں سے بہتر ہے لیکن جن لوگوں کا علم کم ہوتا ہے اور جن کی نگاہ اس باب میں کاثر ہے وہ ایسے معنی سے بے خبر ہیں اور وہ دلوں کے ایوب سے بے خبر ہیں اور اپنے نفوس کو رکو اور سجود اور کھانے پینے سے روک کر تھکا دیتے ہیں ان کو تعداد اور کسرت میں دھوکہ دے رکھا ہے اور وہ شفائی اور بزرگی پر نگاہ نہیں رکھتے اور ایسے اکھروٹوں کی کسرت کوئی فائدہ نہیں دیتی جن میں کوئی گودہ نہ ہو اور ایسے مکانوں کی بلند چھتیں کوئی نفع نہیں دیتی جن کی بنیادیں مضبوط نہ ہو اور ان حقائق کو صرف عالم لوگ ہی جان سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے خدایت کا ولی ہے اور باقی رہا خطرات کا بڑا ہونا تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں پہلی یہ ہے کہ معبود ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے جلال اور عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے تجھ پر احسانات اتنے ہیں جو حساب اور شمار سے باہر ہیں اور تیرا بدن پوشیدہ ایوب سے آلودہ ہے بے شمار آفات سے بھرا ہوا ہے اور معاملہ خطرناک ہے اگر نفس کی جلدی سے تیرا پاؤں فسل گیا تو پھر تو مختاج ہوگا کہ عیبدار بدن اور برائی کی طرف ملان رکھنے والے اور برائی کا حکم دینے والے نفس سے کسی خالص عمل کا استحراج کرے ایسے طریقے پر کہ وہ رب العالمین کے جلال اور عظمت کے لائق ہو اور اسی کی نعمتوں اور احسانات کی قصرت کا شکرانہ بن سکے اور اسی کی بارگاہ میں پسندیدگی اور قبولیت حاصل کر سکے ورنہ تجھ سے وہ عظیم فائدہ فوت ہو جائے گا جس کے فوت ہونے کی کوئی نفس برزاد رغبت قبول نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی ایسی مصیبت پہن جائے کہ جس کی تجھے طاقت نہ ہو اور خدا کی قسم یہ ایک عجیب حالت ہے اور ایک عظیم کیفیت ہے باقی رہا اس بادشاہ کے جلال اور عظمت کا معاملہ اس طرح کے ملائکہ مقربین ہر وقت دن رات اس کی خدمت میں کھڑے ہیں یہاں تک کہ بعض ان میں سے اپنی ابتدائے پیدائش سے لے کر قیام میں ہیں اور بعض ان ہی سے رکوع کی حالت میں اور بعض سجدے کی قیفیت میں اور بعض ان میں سے تسبیح و تحلیل میں مشکول ہیں تو قیام کرنے والے کا قیام اور رکوع کرنے والے کا رکوع اور سجدہ کرنے والے کا سجدہ اور تسبیح کہنے والے کی تسبیح اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کی تحلیل سور پھونکنے تک برابر چلی جائے گی اور پھر بھی ان کی عبادت پوری نہ ہوگی پھر بھی جب وہ اس عظیم خدمت سے فارنگ ہوں گے تو سب کے سب پکار اٹھیں گے تو پاک ہے جیسا تیری عبادت کا حق تھا ہم اسے عدا نہیں کر سکے اور یہ رسولوں کے سردار کائنات کا خلاصہ تمام مخلوقات سے زیادہ علم اور فضیرت رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں تیری ایسی سنا بیان نہیں کر سکتا جس سنا کا تو مستحق ہے اور کہتے ہیں کہ میں تیری اس تعریف کو بیان کرنے سے کاثر ہوں جس تعریف کا تو مستحق ہے پھر اس عبادت کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے جس کا تو اہل ہے اور آپ ہی تو ہیں جنہوں نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل سے داہل نہیں ہو سکتا صحابہ نے ارس کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی داہل نہیں ہو سکتے تو آپ نے فرمایا جب تک خدا تعالی کی رحمت مجھ کو نہ ڈھام لے میں بھی داہل نہیں ہو سکتا باقی رہی نامات اور احسانات تو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ترجمہ اور اگر تم اللہ تعالی کے احسانات کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتا اور جیسا کہ حدیث میں ہے لوگوں کے عامال کے تین دفتر ہوں گے ایک نیکیوں کا دفتر ایک برائیوں کا دفتر اور ایک خدا تعالی کی نعمتوں کا دفتر نیکیوں کو نعمتوں کے مقابل لائے جائے گا جب کوئی نیکی لائے جائے گی تو اس کے مقابل میں نعمت رکھ دی جائے گی یہاں تک کہ نیکیاں نعمتوں میں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اور برائیاں باقی رہ جائیں گی تو پھر اللہ تعالی کو ان میں اختیار ہے باقی رہے نفس کے عیوب اور ان کی آفات پس ہم پہلے اس کو اس کے باب میں ذکر کر چکے ہیں اور خطرناک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی عبادت میں ستر سال تک محنت کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ ان کے عیوب اور آفات سے بے خبر ہوتا ہے پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مقبول نہیں ہوتا اور کبھی وہ کئی سال تک محنت کرتا ہے اور ایک گھڑی اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور ان تمام خطرات سے بڑھ کر یہ خطرہ ہے کہ کبھی اللہ تعالی بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ خدا تعالی کی عبادت اور خدمت لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے اس طرح کہ اسی کا ظاہد تو اللہ تعالی کے لئے ہوتا ہے اور باطن مخلوق کے لئے پھر وہ اس کو اس طرح مردود قرار دیتا ہے کہ کہ اسے کوئی بھی خدا کی ہاں مقبول نہیں بنا سکتا اس سے خدا کی بنا اور بعض علماء سے سنا ہے کہ وہ حسن بسرہ کے متعلق بیان کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے ان کا حال پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا اے حسن کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا لوگوں نے تجھ کو دیکھا تو تُو نے اپنی نماز اچھی کر کے پڑھی اگر تیری پہلی نماز میرے لئے خالص نہ ہوتی تو میں تجھے آج اپنے دربار میں سے ہانک دیتا اور تجھ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتا اور جب معاملہ مشکل اور باریکی کی وجہ سے اس عظیم حد تک بڑا ہوا ہے تو اکل مند لوگوں نے اس میں گوھر کیا اور وہ اپنی جانوں پر ترتے رہے یہاں تک کہ بعض ان میں سے اپنے اس عمل کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے جو لوگوں پر ظاہر ہو جائے یہاں تک کہ رابع بسریہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا جو عمل ظاہر ہو جائے میں اسے شمار میں نہیں لاتی اور کسی اور نے کہا اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپا جس طرح تُو اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے اور کسی اور نے کہا اگر تجھے نیکیوں کو چھپا کر رکھنے کی کوئی جگہ مل سکے تو ایسا ہی کر بیان کیا جاتا ہے کہ رابع سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے کہ آپ کو اپنے کون سے عمل پر سب سے زیادہ امید ہے تو انہوں نے فرمایا اس عمل پر کہ میں اپنے عمال سے مایوس ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن واسے اور مالک بن دینار دونوں کی ملاقات ہوئی تو مالک نے کہا یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی یا جہنم تو محمد بن واسے نے کہا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یا جہنم تو مالک نے کہا مجھے تیرے جیسے استاد کی کتنی ضرورت ہے بایزید بستامی رحم اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تیس سال تک عبادت میں محنت کی پھر میں نے ایک کہنے والے کو دیکھا جو مجھ سے کہنے لگا اے بایزید اس کے خزانے عبادت سے بھرے ہوئے ہیں اگر تو اس کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے زلت اور مسکینی اختیار کرنی چاہیے اور میں نے استاد ابو الحسن سے سنا وہ استاد ابو الفضل رحم اللہ سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک مقبول پہنچا ہے آپ نے اسی معاملے میں آپ سے اسی معاملے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے جواب دیا کسی کام کے مقبول ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو میں جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں ان کو پورا نہیں کر رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میرے عمل غیر مقبول ہیں تو آپ سے کہا گیا پھر آپ عمل کیوں کرتے ہیں فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دن مجھ کو درست کر دیں تو نفس کو اچھے کام کرنے کی عادات تو ہوگی اور ابتدا سے اسے عادت ڈالنے کی ضرورت نہ ہوگی یہ حال ان بڑے بڑے لوگوں کا ہے جو صاحبہ مجاہدہ اور مشکلات کو عبور کرنے والے اور مضبوط قدم لگتے تھے تیری حالت ایسی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے پھر مجھے خیال ہوا کہ میں یہاں وہ حدیث بیان کر دوں جو صادق المصدوق سے منقول ہے اور ہم نے اس کو کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے ابن مبارک رحم اللہ صالد بن مادان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ماس سے ارز کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سناو جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو اور اس کو یاد کیا ہو اور اس کی شدت اور باریکی کی وجہ سے آپ اسی کا تذکرہ ہر روز کرتے ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں بیان کرتا ہوں پھر آپ بڑی دیر تک لوتے رہے پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ملاقات کا شوق حج سے بڑھ گیا ہے پھر فرمایا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا آپ سواری پر بیٹھے اور مجھے بھی اپنے پیچھے بٹھا لیا پھر ہم چلے آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی پھر فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے حیصلہ فرماتا ہے اے ماز میں نے عرض کیا لبیک یا سید المرسلین آپ نے فرمایا میں تجھ سے ایسی بات بیان کرنا ہوں کہ اگر تُو نے اس کو یاد رکھا تو تجھے نفع دے گی اور اگر تُو نے اس کو ضائع کر دیا تو اللہ عدو جل کے نزدیک تیری حجت ختم ہو جائے گی دربان کی پیدائش سے پہلے سات فرشتوں کو آسمانوں کے خازن اور دربان کی حصیت سے پیدا کیا اور ہر ایک آسمان کے دروازے پر ایک فرشتے کو بحصیت دربان کھڑا کر دیا پھر کرامن کاتبین بندے کے عامال لے کر چڑھتے ہیں ان میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور کرامن کاتبین اس کے عمل کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کو خالص جانتے ہیں پھر جب وہ دروازہ پر پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے اس عمل کو عمل کرنے والے کے مو پر دے مارو میں غیبت کا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر دوسرے دن فرشتے اوپر جاتے ہیں ان کے پاس بہت اچھے عمل ہوتے ہیں وہ عمل نور سے روشن ہوتے ہیں قرامن قاتبین ان کو بہت زیادہ اور پاکیزہ خیال کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے دھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کل کے مو پر دے مارو کیونکہ اس کی نیت اس عمل سے دنیا کمانے کی تھی مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر فرشتہ شام تک اس پر لانت کرتے رہتے ہیں پھر فرشتہ بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں ان میں صدقہ روزہ اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں فرشتہ ان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور خالص جانتے ہیں پھر جب وہ تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو دربان فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے مو پر دے مارو میں تکبر والوں کا فرشتہ ہوں میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں کسی ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہو یہ آدمی لوگوں پر ان کی مجالس میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہ عمل اس طرح چمکتے ہیں جیسے ستارے یا کوئی روشن ستارہ ان عمال میں سے تسبیح کی آواز آتی ہے ان میں روزہ حج نماز اور عمرہ ہوتا ہے پھر جب وہ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں کا موقع دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے ٹہر جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے مو پر دے مارو میں اوجب والوں کا فرشتہ ہوں مجھے میرے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ایسے آدمی کا عمل اوپر نہ جانے دوں جو مجھے چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں وہ عمل اس طرح آراستہ ہوتے ہیں جیسے دلہن سسرال جانے کے وقت جب وہ ان کو لے کر پانچویں آسمان تک پہنچتے ہیں ان میں جہاد حج عمرہ بغیرہ اچھے عمال ہوتے ہیں ان کی چمک سورج جیسی ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے میں حسد کرنے والوں کا فرشتہ ہوں یہ آدمی لوگوں پر ان چیزوں میں حسد کرتا تھا جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں یہ آدمی خدا تعالی کی پسندیدہ تقسیم پر ناراض ہے میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل اوپر نہ جانے دوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہے اور فرشتے بندے کا عمل لے کر اوپر جاتے ہیں ان میں اچھے وضو بہت سی نمازیں روزے حج اور عمرہ ہوتا ہے وہ چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو دروازے پر مقررہ نگبان کہتا ہے میں رحمت کا فرشتہ ہوں ان عامال کو عمل کرنے والے کے مو پر دے مارو یہ آدمی کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا تھا اور کسی بندے کو مسئبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتا ہے میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عامال کو اوپر نہ جانے دوں یہ مجھے چھوڑ کر غیروں کی طرف متوجہ ہے پھر فرشتے بندے کا عمر لے کر چڑھتے ہیں اس میں بہت سا صدقہ نماز، روزہ، جہاد اور پرہیزگاری ہوتی ہے ان کی آواز ہوتی ہے جیسے راد کی آواز اور چمک جیسے بجلی کی چمک پھر جب وہ ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ جو اس آسمان پر موقع ہے کہتا ہے میں ذکر کا فرشتہ ہوں یہاں یعنی سنانے کا اور لوگوں میں آواز دینے کا اس عمل والے نے اس عمل میں مجلسوں میں تذکرہ اور دوستوں میں بلندی اور بڑے لوگوں کے نزدیک جاہ پسندی کی نیت کی تھی میرے اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں اس کے عمل کو اوپر نہ جانے دوں کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو وہ ریاہ ہے اور ریاہ کار کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اور فرشتہ بندے کے عامال نماز زکاة روزہ حج عمرہ اچھا خلق خاموشی اور ذکر الہی لے کر اوپر جاتے ہیں ساتھوں آسمانوں کے فرشتے ان کی مشائیت کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے سے تمام پردے پھٹ جاتے ہیں پھر وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے شہادت دیتے ہیں کہ اس کا عمل نیک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے کے عامال پر نگران ہو اور میں اس کے دل کی نگرانی کرنے والا ہوں اس عمل سے اس کا ارادہ مجھے خوش کرنا نہیں تھا بلکہ میرے سوا اوروں کو خوش کرنا مقصود تھا میں اسے اپنے لیے خالص نہیں سمجھتا اور میں خوب جانتا ہوں جو عمل کرنے سے اس کی نیت تھی اس پر میری لانت اس نے بندوں کو بھی دھوکہ دیا اور تم کو بھی لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا میں غیبوں کا جاننے والا ہوں دنوں کے خیالات سے واقف ہوں مجھ پر کوئی پوشیدہ چیز چھپی نہیں رہ سکتی اور کوئی چھپی چیز جو مجھ سے اوجل نہیں ہے میرا علم حاضر کے متعلق بھی اسی طرح ہے جیسے مستقبل کے متعلق ہے اور گزری ہوئی چیزوں کے ساتھ میرا علم اسی طرح ہے جیسا کہ باقی چیزوں کے متعلق اور میرا علم پہلے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے پچھلوں کے ساتھ میں پوشیدہ کو جانتا ہوں اور دل کے خیالات کو بھی میرا بندہ اپنے عمل کے ساتھ مجھے کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے دھوکہ تو مخلوق کھاتی ہے جن کو علم نہیں ہوتا اور میں تو پیبوں کا جاننے والا ہوں اس پر میری لانت ہے اور ساتوں فرشتے اور تین ہزار فرشتے ودا کرنے والے سب کہتے ہیں اے ہمارے رب اس پر تیری لانت ہے اور ہماری بھی لانت پھر آسوانوں والے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لانت اور لانت کرنے والوں کی لانت پھر ماز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بڑا سخت روئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ نے جو ذکر فرمایا ہے اس سے نجات کی کیا صورت ہے تو فرمایا اے ماز اپنے نبی کی یقین میں اقتدا کر میں نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں اے ماز بن جبل ہوں مجھے نجات اور خلاصی کس طرح نصیب ہو سکتی آپ نے فرمایا اے ماز اگر تیرے عمل میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنی زمان کروک خصوصاً اپنے بھائیوں قرآن پڑھنے والوں سے اور لوگوں کی بے آبروئی کرنے سے اپنے نفس کے عبو کا علم تجھے روک دے اور اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو پاک نہ بنا اور اپنے بھائیوں کو گرا کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش نہ کر اور اپنے عمل میں ریاکاری نہ کر کہ تُو لوگوں میں پہچانا جائے اور اسی طرح دنیا میں مشغول نہ ہو جا کہ تجھے آخرت کا معاملہ بھول جائے اور جب تیرے پاس کوئی اور آدمی بھی بیٹا ہو تو کسی دوسرے سے چھپ کر مشورہ نہ کر اور لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کر کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تجھے مو موڑ لیں گے اور اپنی مجلس میں اس طرح فہش گوئی نہ کر کہ لوگ تیری بد اخلاقی کی وجہ سے تجھے گریز کرنے لگے اور لوگوں پر احسان نہ جتا اور لوگوں کی عزت کا پردہ اپنی زبان سے چاک نہ کر کہ تجھے جہنم کے کتے پھار ڈالیں گے اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کور ترجمہ یعنی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیں گے میں نے عرص کیا اے اللہ کے سول ان باتوں کی کون طاقت رکھ سکتا ہے آپ نے فرمایا اے ماز جو میں نے تجھ سے بیان کیا ہے وہ اسی آدمی پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کرے تجھے ان تمام باتوں سے یہ چیز کفائیت کرتی ہے کہ تُو لوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو تُو اپنے نفس کے لئے پسند کرتا ہے اور لوگوں کے لئے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے نفس کے لئے نہ پسند کرتا ہے اگر تُو ایسا کرے گا تو سلامت رہے گا اور نجات پا جائے گا خالد بن مادان نے کہا کہ حضرت ماز قرآن پاک کی تلاوت بھی اس قصد سے نہیں کرتے تھے جتنا کی اس حدیث کو بیان کرتے اور اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے اور اے آدمی جب تُو نے یہ عظیم حدیث اور بہت بڑی خبر سن لی ہے جس کا انجام بڑا دردناک ہے جس کے اثر سے دل اڑنے لگتے ہیں اور اقول پریشان ہو جاتی ہیں جس کی خیبت سے نفس گھبراتے ہیں تو اپنے مولا کی رحمت کا دامن تھام لے اور آجزی اور تذرہ اور دن رات کے رونے سے اس کے دروازے کو لازم پکڑ جیسا کہ دوسرے آجزی کرنے والے اور تذرہ کرنے والے کرتے ہیں اس معاملے میں نجات صرف اس کی رحمت سے ہے اور اس سمندر سے سلامتی کے ساتھ بچ نکلنا صرف اس کی توجہ اور توفیق اور انعیت سے ہے غافلوں کی نین سے بیدار ہو اور اس کام کو اس کا حق دے اور اس خوفناک گھاٹی میں اپنے نفس سے جہاد کر تاکہ تو اپنے خلاق ہونے والوں کے ساتھ خلاق نہ ہو جائے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی التجاہ ہے وہ بہترین مددگار ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ بلند اور عظیم کی توفیق سے ہے فصل قصہ مختصر جب تُو نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندازے کو ملاحظہ کر لیا اور مخلوق اور ان کی کمزوری اور ان کی جہالت کو دیکھ لیا تو اپنے دل کے ساتھ ان کی طرف توجہ مت کر اور ان کی مدہ اور سنا اور ان کی تعظیم سے بے نیاز ہو جا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تو ان چیزوں سے اپنی عبادت کو مردود نہ کر اور جب تُو نے دنیا کی کمیمگی اور حکارت اور سرت زوال کو جان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کی طرف توجہ نہ کر اور اپنے نفس سے کہہ اے نفس رب العالمین کی تعریف اور اس کی شکر گزاری آجیز اور جاخل مخلوق کی سنا سے بہتر ہے جو کہ حقیقت میں تیرے عمل کی قدر کو اور تیری محنت کو جانتے ہی نہیں اور تیرے حق کو تیرے عامال میں اور تیری تکلیفات میں نہیں پہچان سکتے بلکہ بسا اوقات تجھ پر کسی ایسے آدمی کو فضیلت دیں گے جو کہ تجھ سے ہزار ہا درجے کم تر ہوگا اور سب سے زیادہ حاجت کے اوقات میں تجھ کو ضائع کر دیں گے اور بھول جائیں گے اور اگر وہ ایسا نہ بھی کریں تو ان کے ہاتھ میں آخر ہے تو ان کے ہاتھ میں آخر ہے بھی کیا اور ان کی طاقت کہاں تک پہنچ سکتی ہے پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں تو پھر وہ ان کو جس طرح چاہے گا اور جدر چاہے گا پھیر دے گا تو اے نفس اکل سے کام لے اور اپنی عزیز عبادت کو ان کی وجہ سے زائع نہ کر اور نہیں فوت ہوگی تجھ سے اس ذات کی سنا جس کی سنا تمام تر فخر اور عطا ہے اور جس کی عطا تمام تر زخیرہ ہے تو کہنے والے نے کتنا سچ کہا ہے تیرے چہرے کے سبا آنکھوں کا جاگنا باطل ہے اور تیرے گم ہونے کے سبا ان کا رونا زائع ہے اور کہو اے نفس کیا ہمیشہ کی جنت بہتر ہے یا دنیا اور اس کا ناکارہ اور فانی حرام سے عرودہ سامان حالانکہ تجھے طاقت ہے کہ تجھے تیری اس عبادت سے ہمیشہ کی نیمتیں حاصل ہوں پس نہ ہو تو خصیص ہمت ردی ارادے اور کمینہ افعال کیا تو غور نہیں کرتا کہ کبوتر جب فضا میں بلند اڑنے والا ہو تو اس کی قیمت کس قدر بڑھ جاتی ہے اور اس کی قدر کتنی زیادہ ہو جاتی ہے سو تو اپنی تمام حمد کو آسمان کی طرف بلند کر اور اپنے دل کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کر دے جس کے اختیار میں تمام امور ہیں اور ناکارہ چیزوں کی وجہ سے اپنی کمائی ہوئی عبادت کو زیانہ کر اور اسی طرح جب تو اچھی طرح غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نیمتوں اور بڑے بڑے احسانات کو اس عبادت میں اپنے اوپر ملاحظہ فرمائے گا کہ اسی نے تجھ کو اس کی توفیق بخشی اور اس نے اس کا سامان فراہم کیا اور اسی نے تمام معانات کو تجھ سے دور فرمایا یہاں تک کہ اس عبادت کے لیے فارغ ہوا پھر اس نے تجھ کو توفیق اور تائید سے خاص کیا اور اس کو تجھ پر آسان بنایا اور تیرے دل میں اس کو زینت بخشی یہاں تک کہ تُو نے اس پر عمل کیا پھر اسی نے اپنی عظمت اور جلال اور تیری عبادت اور تجھ سے بے نیازی اور اپنی تجھ پر بے انداز نیمتوں کے باوجود تیرے لیے اس معمولی عمل پر سنائے جمیل اور سواب عظیم کا عجر تیار کر رکھا ہے جس کا تو کسی صورت میں مستق نہیں ہے پھر وہ اس پر تیری شکر گزاری کرتا ہے اور اس معمولی کام پر تیری سنہ کہتا ہے اور اسی کی وجہ سے تجھ سے محبت رکھتا ہے فامسن یہ سب کچھ اسی کے بہت بڑے فضل کی وجہ سے ہے نہ کسی اور وجہ سے ورنہ تیرا کون سا حق ہے اور تیرے اس عیبدار اور حقیر عمل کی کون سی قدر ہے سو اے نفس اپنے رب کریم رحیم سبحان و تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کہ اس نے تجھ پر اس عبادت کے بجالانے میں کتنا احسان کیا اور اس سے شرم کر کہ تو اپنے عمل کی طرف توجہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہم پر ہر حال میں فضل اور احسان ہے اور اس عبادت کے حاصل ہو جانے کے بعد تیرا شکر اللہ سبحان و تعالیٰ کی بارگاہ میں تذرہ اور آجزی کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے خلیل عبراہیم کی بات نہیں سنی کہ جب وہ خدا تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی خدمت سے فارق ہوئے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی جناب میں گرگڑائے کہ وہ اس کو قبول فرما کر ان پر احسان کرے انہوں نے کہا ترجمہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اور جب اپنی دعا سے فارق ہوئے تو فرمایا ترجمہ اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما پھر اگر اس نے اس کھوٹی پونجی کو قبول فرما کر تجھ پر احسان کیا تو اس نے اپنی نعمت کو مکمل کر لیا اور احسان عظیم فرمایا کتنی اچھی ہے یہ سعادت اور دولت اور عزت اور رفت اور یہ خلط اور نعمت اور زخیرہ اور کرامت تجھ پر کتنی زیب دے گی اور اگر دوسری قیفیت ہوئی تو اس خسارے اور نقصان اور محرومی پر نہائی تفسوس پس تو اٹھ اور اس قیفیت میں مشغول ہو جا جب تو اس عمل پر ہمیشگی کرے گا اور اپنی عبادت سے فارق ہونے پر اپنے دل پر اس کی تقرار کرے گا اور خداوند تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو وہ تجھے مخلوق اور نفس کے التفات سے بچا لے گا اور عجب اور ریاکاری کے شغل سے محفوظ رکھے گا اور تجھے خالص اخلاص پر عبادت ذکرِ الہی میں آمادہ کرے گا اور پھر تمام حالات میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا تجھے ظاہری عطاعت حاصل ہوگی جو امید کے قابل ہو اور ایسی نیکیاں میسر آئیں گی جن میں کوئی قدورت نہ ہو اور ایسی مقبول عبادتیں حاصل ہوں گی جن میں کوئی نقص نہ ہو اور ایسی عبادت اگر بالفرض زندگی میں ایک ہی دفعہ میسر ہو جائے اور پھر کبھی میسر نہ ہو تو وہ بھی حقیقت میں بہت ہے اور مجھے اپنی عمر کی قسم اگرچہ اس کی تعداد کم ہو لیکن اس کے معنی بہت ہیں اس کی قدر بڑی ہے اس کا نفع کثیر ہے اس کا انجام اچھا ہے اور اس طرح کی توفیق ملنا بہت عزیز ہے اور بندے پر خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے پھر اس توفے سے کون سا توفہ بڑا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قبول فرمالے اور اس کوشش سے اچھی اور کون سی کوشش ہو سکتی ہے جس کی شکر گزاری بے قراروں کی دعائیں سننے والا کرے اور رب العالمین اس پر تعریف کرے اور کون سی پونجی اس پونجی سے زیادہ معزز ہے جس کو رب العالمین پسند کر لے اور اس پر خوش ہو جائے پھر اے مسکین گوھر کر اور خوشیار ہو جائے کہ تو خسارہ پانے والوں سے نہ ہو جائے اور جب معاملہ اس حد تک پہن جائے گا تو تو اللہ تعالیٰ کے مخلص درنے والے فکر کرنے والے اللہ کے احسانات پر راضی ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا اور تو اس خوفناک گھاٹی کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اس کی آفتوں سے سلامت رہے گا اور اس کی بھلائیاں اور پھل اپنے ساتھ لے جائے گا اس کی سادتوں اور کرامتوں پر ہمیشہ کے لیے فائز ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے اسمت اور توفیق کے والی ہیں اور اللہ بناند عظیم کی توفیق ہی سے گناہ سے پرہیز اور نیکی کی قوت حاصل کی جا سکتی ہے آج کی آوڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹینی کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ